بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to جہان اکیڈمی سٹوڈنٹس آج ہم derivative formulas of hyperbolic trigonometric functions کے بارے میں بات کریں گے سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے فارمولاس کے بارے میں بتاؤں میں آپ کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میت کو سمجھنے کے لیے اور میت پر پوری کمانڈ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے فارمولاس اور identities کے بارے میں اچھی طرح بالو ہونا چاہیے جتنا زیادہ آپ ان کے فارمولاس identities symbols کے بارے میں جانتے ہوں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ میت کے questions solve کر سکتے ہیں میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی میت کی بیس بڑی مضبوط ہو جائے اور آپ کو میت سمجھنے میں آسانی ہو جب میت کے تمام فارمولاس کو میں complete کر لوں گا تو اس کے بعد میت کے مختلف topics اور میں details سے آپ کو سمجھاؤں گا اور ان کے short cuts بھی آپ کو بتاؤں گا ہمارا پہرہ فارمولا ہے دوسرا فارمولا ہے دوسرا فارمولا ہے ہمارا نیکس فارمولا ہے دوسرا کا بھی derivative لیں گے جو کہ 3 ہوگا اور 3 سے ہم اس کو multiply کریں گے نیکس ہمارے فارمولے hyperbolic inverse فارمولے ہیں پہلا فارمولا ہے derivative of sine hyperbolic inverse x is equal to 1 over square root of 1 plus x square سیکنڈ فارمولا ہے derivative of cause hyperbolic inverse x is equal to 1 over square root of x square minus 1 ثرد فارمولا ہے derivative of tangent hyperbolic inverse x is equal to 1 over 1 minus x square ہمارا نیکس فارمولا ہے derivative of cotangent hyperbolic inverse x is equal to 1 over 1 minus x square نیکس فارمولا ہے derivative of secant hyperbolic inverse x is equal to minus 1 over x into square root of 1 minus x square last فارمولا ہے derivative of derivative of cosecant hyperbolic inverse x is equal to 1 over x into square root of 1 plus x square also multiplying derivative of x in all cases یعنی ہم نے x کا بھی derivative کرنا ہے اس کو multiply کرنا ہے اور چونکہ یہاں x کا derivative 1 ہوتا ہے اس لیے 1 کے ساتھ multiply کرنے سے فارمولا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر کہیں پہ function 2x آ جاتا ہے تو 2x جب ہم derivative کریں گے تو اس کا answer ہوگا 2 تو ہم اپنے answer میں 2 کے ساتھ multiply کریں گے اور اسی طرح اگر کہیں پہ function 3x آ جاتا ہے تو 3x کا derivative ہوتا ہے 3 تو 3x کو بھی derivative کریں گے اور اس کا answer ہوگا 3 تو 3 سے multiply ہو جائے گا امید ہے students آپ کو derivative formula of hyperbolic functions اور inverse hyperbolic functions کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ اس طرح کے اور مزید لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل جہان اکیڈمی کو لائک کر دیجے گا اور subscribe بھی کر دیجے گا تاکہ میرے نئے آنے والے لیسن کے بارے میں آپ کو بروقت information ملتی رہے تو ملتے ہیں next lesson میں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی